یورپ میں مسلمانوں نے جو سب سے پہلی فتح کی وہ ہے اسپین اسپین کو جس بہادر اور جنگ جو سپائی نے فتح کیا تھا وہ تھا تارک بن زیاد تارک بن زیاد نے جب اپنے لشکر کو سمندر کے اسپار کر لیا تب ان کی تعداد صرف سات ہزار دی اور اس نے حکم دیا کہ تمام کشتوں کو جلائے جائے کیونکہ دنیا کی ساری زمین ہمارے خدا کی زمین ہے لہٰذا جہاں پر ہمارے خدا کا نظام نہ ہو یا تو وہاں پر ہماری قبریں بنی گی یا توہاں پر ہمارے خدا کا نظام ہوگا چنانچہ تمام کشتوں کو جلائے گیا تارک بن زیاد نے بیٹل آف جورجیز میں محل سات ہزار سپائیوں کے ساتھ جورجیز کی تیس ہزار لشکر کو شکست دے کر اپنی طاقہ کو اسپین کی سرزمین پر مضبوط کر لیا اور یہ حکومت آٹھ سو سالوں تک قائم رہی یہاں تک کہ آج بھی وہی پر دو قسم کے رائے جو الوقت سے کہے جن میں آج بھی ایک بار تارک بن زیاد کی تکسویر کا نقش ہے